ڈیجیٹل گرفتاری، سائبر فروڈ کے واقعات پورے ملک میں ہو رہے ہیں ساتھی پلیس اور ماہرین روزانہ اس سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں دوسرے طرف سائبر تھگ ہر روز نئے طریقے تلاش کر رہے ہیں تازہ ترین معاملہ ہریانہ کے پریدابات سے سامنے آیا ہے یہاں پوشٹ گریجوٹ کی تعلیم کے لیے بیرن ملک جانے کی تیاری کرنے والی لڑکی کو سائبر تھگوں نے اپنا نشانہ بنایا اس دوران انہیں مسلسل سترہ دنوں تک اپنے ہی گھر میں ڈیجیٹل طور پر گرفتار رکھا گیا اس دوران لڑکی اپنے گھر والوں کو کچھ نہ بتا سکی جبکہ اس کے گھر والے بھی اسے گھر میں مقیم تھے ان کا خیال تھا کہ لڑکی لیپ ٹاپ پر کوئی ضروری کام کر رہی ہے جبکہ صورتحال اس کے بلکل برعکس تھی لڑکی کو ڈیجیٹل طور پر گرفتار کر لیا گیا تھا دراصل فریض آباد کے رہائشی طالبہ اننیا منگلہ نے سائبر پلس اسٹیشن میں رپورٹ جرچ کرائی ہے اس میں اننیا نے بتایا کہ اسے بار اکٹوبر کوئی ایک کال موصول ہوئی فون موصول ہوتے ہی فون کرنے والے نے اپنا تعرف لکھناو کسٹم ڈیپارٹمنٹ کا افسر بتایا یہاں سے طالب علم کو دھوکہ دہی کے جال میں فسانے کا سلسلہ شروع ہوا طالب علم پر دباؤ ڈالنے کے لیے کسٹم افسر کا روپ دھارنے والے سائبر تھگ نے کہا کہ کمبوڈیا جانے والے پارسل میں طالب علم کا آدھار نمبر منسلک ہے اس پارسل میں کئی جالی پاسپورٹ اور دگر کارٹونز ہیں اگر یہ پارسل آپ کا نہیں ہے تو آج ہی اس کی ایف آئی آر درز کرائیں ورنہ آپ کو لکھناوں کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا اس کے بعد طالب علم کو سکائپ کے ذریعے ویڈیو کال پر آنے کو کہا گیا اس ویڈیو کال پر تھانے پلس افسران اور ملازمین کو بھی دکھائے گیا یہی نہیں ان کا تعرف ایک فرضی سی بی آئی افسر اور کسٹم افسر سے بھی کرائے گیا یہ سائبر فراد میں لوگوں کو فسانے کا ایک نیا طریقہ ہے اب دھوکہ دہی کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنے گھر والوں رشتہ داروں اور دوستوں سے پیسے لیں اور انہیں پندرہ لاکھ روپے دیں اس کے بعد آپ کو کسی صورت پھنسین نہیں دیا جائے گا طالبہ کو اپنے ہی گھر کے کمرے میں سترہ دن تک قید رکھا گیا اس کے بعد اس نے پڑھائی کے لیے جمع کی اپنے اکاؤنٹ میں دھائی لاکھ روپے ملزم کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیئے لیکن کئی دنوں کی کوششوں کے بعد بھی جب ملزمان مزید رقم لینے میں کامیاب نہیں ہوئے تو انہوں نے اننیا کو کہا کہ اب ہم آپ کی ڈیجیٹل گرفتاری ختم کر رہے ہیں آپ ابھی اپنے سکائپ اکاؤنٹ سے لوگ آؤٹ کر جائیں اور سترہ دن کے بعد اسے رہا کر دیا گیا جب اس نے لوگوں کو بتایا تو یہ بات سامنے آئی کہ وہ سائبر فراڈ کا شکار ہو چکی ہے تو جانکار بنیں اور محفوظ رہیں